اِلَّذِي جَعَلَنَا مِنَ الْمَتَوَسَّلِينَ عَبَلْ فَضْلِ الْعَبَعْضَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللہم ایئَّاً نَعْبُدُ وَا ایَاً نَسْتَعِينَ السلام و السلام بِتَحْيَتِ وَالِكْرَامِ عَلَىٰ أَشْعَفِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينِ سمہ صلات و سلام علی ایوہ العبدالسالے للمتی للہ و رسولہ والعمیر المومنین والحسن والحسین علیہ السلام و لعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجبائین اما بعد وقت کال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ و رسل الكتاب اللذین استفین من عبادنا بلندر صلوات دعاہ مالکہ نے عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے شہزاد یا کونین اس باعزت دہلی سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ پھیچے علمدار کربلا کا صدقہ جتنے بھی ہاتھ مانگنے کے لئے آئے ہیں اسی علمدار کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ اس باعزت ذکر سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے میرا بادشاہ ہمیں آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے موت کی ہچکی ہو زبان پہ ورد علی ان ولی ان لجاری فرمائے قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے قیامت کی صبح ہو شفاعت شبی نصیب فرمائے اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے جوانوں کی مولا حفاظت فرمائے ہمارے بادشاہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبول یہ تک پہنچائیں سہارا درود کلیں بلند آواز سے سلوات پڑھیں اللہ اجازت ہے ذکر شروع کی اجازت بانیان کی طرف سے اور یقیناً یہ بانیان تو پیغام رساں ہیں عمرِ ولی العصر ہے کہ آج کی مجلس میں میں جتنی دیر تک ممبر کے مسلح پہ ہوں میری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ذہلیزِ عبل فضلِ عباس کو مودد کا کعبہ سوچ کے اس کا طواف میں سب سے پہلے اپنی کاملیمی کا اعتراف اور بابِ عبل فضلِ عباس سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہوں کسی بشر میں جررت نہیں کہ وہ بتائے کہ عباس کسے کہتے ہیں ہو بندہ انسان ہو نسلِ آدم سے اور وہ کہے کہ میں حقیقتِ عباس جانتا ہوں جس کی خلقت میں مشیتِ زہرہ چھپی ہو اس شہنشاہ کو عباس کہتے ہیں واللہ با خدا کوئی ایسا مور نہیں کہ ایسی مجلس ہو کہ ایسی دات ہو موضوعی اتنا تقدس والا دے دیا گیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ عشقِ ہر نمازی کا کوئی سجدہ قضا نہ ہو سوال ہے مجھ سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عباس مصوم نہیں تھے تو چودہ میں عباس کا نام کیوں نہیں ہے اتنے دلائل اتنے دلائل کے رات بیٹھ جائے اور اب الفضلِ عباس کی عصمت دلائل ختم نہ ہو میں پہلا لفظ کہوں گا صرف شیعہ کتابوں سے نہیں اہلِ سنت کتابوں سے ابنِ خلدون سے لے کے شبلِ نمانی تک شبلِ نمانی سے لے کے سلمانِ کندوسی تک میں حدیثِ پیغمبر دکھانے کے لئے تیار ہوں نبی نے فرمایا اگر تم میں سے کسی نے آدم کا علم دیکھنا ہو نوح کا فہم دیکھنا ہو ابراہیم کی خلد دیکھنا ہو یوسف کا حسن دیکھنا ہو اگر تم نے یہ سارے نبی نہیں دیکھے تو میرے بھائی علی کا چہتہ دیکھو اس میں آدم کا علم بھی ہے اس میں نوح کا فہم دی ہے اس میں ابراہیم کا تقوی بھی ہے اس نے یوسف کا حسن بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ علی میں ہر نبی کی صفت تھی لیکن علی ایک لاکھ چوبیس ہزار میں نہیں ہے میں نے مجھلے شروع کر دی ہے میں نے پہلی دلیل آپ کی سماتوں کے حوالے کر دی ہے علی میں ہر صفت نبی موجود ہے لیکن علی کا نام امبیاء کی فریصت میں نہیں ہے جیسے امبیاء کی فریصت میں نہ ہوگی علی نبیوں کی صفتوں کا مالک ہے ایسے چودہ میں نہ ہوگی بھی غازی عصمت کا مالک جو نوکر بیٹھے عباس کے جنہیں غازی کی بات پر بولنے کی عادت ہے جیسے سوالاک امبیاء میں مولا امیر المومنین کا نام نہیں لیکن پھر بھی یہ نہیں امبیاء کی صفات کا مالک ایسے ہی چودہ میں نام نہ ہو کے بھی علی کا بیٹھا پھر بھی عصمت کا مالک میں پہلی دلیل دینے لگا ہم بڑی جلدی جلدی دلائل دوں گا غازی عصمت کی پہلی دلیل معصوم کا لباس سوائے معصوم کے کوئی نہیں پہنے گفتگو شروع ہو چکی ہے اگر عباس معصوم نہ ہوتا تو سفین میں علی کا گھڑتا نہ پہن گئے بعض بندے کہتے ہیں کہ سفین میں عباس نے علی کی ذرہ پہنی تھی یہ وہ مجلیس ہے جسے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے پاکستان کی ان مجالس میں صدداری کا شمار ہے جس کا پوری دنیا کو انتدار ہوتا ہے لہٰذا میرے سامنے صرف یہ مجمع نہیں ہے پوری دنیا کی نگاہوں میری نگاہیں بادشاہ حسین کی انصد کی قسم ہے علی کا کوئی بیٹا بھی میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا زرہ اسے پہننی پرتی ہے جسے سامنے سے مار کا ڈر ہو ان کے سامنے کوئی رہتا تو مار کرتا علی کا کوئی بیٹا میدان میں زرہ پہن کے نہیں جاتا تھا ہاتھ جنگے سفین میں مالکی اشتر نے کہا تھا نازی آج میرا جی چاہتا ہے تو میدان میں زرہ پہن کے اترے سفین میں مالکی تو دور کے فہمے میں گئے لوہے کی زرہ اٹھا کے لائے لاکے کہا غازی یہ تیرے قد سے ایک بلست بڑی ہے ایک ہاتھ بڑی ہے جہاں مالک نے ہاتھ رکھا تھا غازی نے وہی سے لوہے کی زرہ کو چین رہا عباس کا لوہے کی زرہ کو چین رہا تھا مالکی اشتر دیکھا اوہ شہزادے یہ دعوت نبی کا موشہ تھا وہ لوہے کو موم کرتا تھا تو نے کیسے کیا وہ جس کا نام لے کے کرتا تھا میں اس کا پیٹا ہو کے کرتا بھولو جہاں بھولو جہاں بھولو بھولو جہاں بھولو بسم اللہ بڑے روحانیت کے ساتھ موضوع سنجھا ہے یاد سخی عباس کی عصمت کی دوسری دلیل معصوم کو غوصل ہمیشہ معصوم دیتا ہے اگر عباس معصوم نہ ہوتے تو حسن کے غوصل میں چھریک نہ ہوتے ہیں تیسری دلیل میرے مولا امام حسن نے وسیعت نکھواتے ہو لکھوایا حسین اگر میرے بعد صدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا اگلی ستر پڑھوں گا روحیں عرش پہ جائیں گے امام حسن نے کہا اگر میرے بعد صدق ملے اس میں غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا کیونکہ یہ ہماری ماں کا بیٹا ہے یہ زہرہ کا بیٹا ہے غازی کی اولاد کا حصہ رکھنا میں سخی عباس کا تعریف پڑھوں غازی کی ماں ام البنین غازی کی نانی سمامہ بنت سہیل ام البنین کا دادا ابو البرہ ام النسان نیزوں سے کھیلنے والا ام البنین کی دادی لیلہ بنت شہیل بی بی کا تعلق بنی کلاب سے کیونکہ یہ منفرد سی مجلس ہے اپنے اندر ایک الہدہ انفرادیت رکھتی ہے لہٰذا میں حضرت عباس کا ایک بلکل منفرد سا مضمون سناؤں آج تک جتنے یادہ دار ہیں چنیدہ دادہ دار بیچ کرتے ہیں آج تک سب نے سنے ہے غازی کے دادا کے خضائے میں سناؤں غازی کے ننحال کے خضائے سرکار ابل فضل عباس کا ننحال خاندان بنی کلاب سے کتابے کہتے ہیں بنی کلاب عرب کا بہادر ترین خاندان اتنا بہادر خاندان تھا کہ اس خاندان کی نشانی تھی تاریخ عرب کہتی اس خاندان کی پہلی نشانی تھی ان کے جانوروں کے گلے میں رسلی نہیں ہوتی تھوڑی سی تمہین سنیئے گا تاکہ نتیجہ چلی عرب میں جو جانور بغیر رسلی کے چل رہا ہوتا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا یہ کلابیوں کا یا ہاشمیوں کا لوگ اس جانور کو ایسے رستہ دیتے جیسے کسی سردار کو دیا جاتا اس خساندان کی تاریخ نے دوسری نشانی لکھی کلابیوں کے مرد جو دکانداری کرتے تھے دکانیں کھوی چھوڑتے تھے یہ دکان بند کرنا اپنی توہیم سمجھتے تھے ان کے روب کی وجہ سے ان کی دکان کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ان کی ادم موجودگی میں گہا کاتا پیسے رستا چیز اٹھا کے چلا جاتا یہ تھا کلابیوں کا روب غازی کے ننحال کا روب عرب کے قبیلے اپنے اپنے بچوں کو تلوار چلانے کی دیزہ پھینکنا تیر چلانے کی اب باز کے نانہ حضام کا شمید بناتے تھے اور جب وہ بچہ اس قابل ہو جاتا کہ اب یہ میدان سے بھاگے گر تو جناب حضام اس کے تلوار کے قبضے پہ اپنا نام لکھ دیتے تھے اور اس سے تلوار پہ ہاتھ رکھے قسم لیتے تھے کہ اگر کسی میدان سے یہ تلوار ٹوٹی ہوئی ملی تو تو اپنا سرسن سجدہ کروائے گا یہ کسی مبرور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی اب یہاں پہ آپ کو تاریخ میں ایک منظر دکھایا میں وہ پڑھوں کہ جناب سیدہ کے بعد مولا امیر المومنین نے اپنے بھائی اکیل سے کہا کہ اکیل مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے یہ جملے میں پہلے وہ پڑھا ہوں جو ہسٹی میں لکھ چاہیے کہ مولا علی نے اپنے بھائی اکیل سے کہا مجھے ایک بہادر خاندان چاہیے بعض بندے کہتے ہیں بہادر عورت کا لفظ استعمال کرو عورت کا لفظ علی نے استعمال نہیں کیا کیونکہ علی کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتا ہے عورت کی خوبی مرد کا عیب ہوتا ہے علی فرماتے ہیں مرد بہادر اچھا ہو عورت بزدل اچھی ہو مرد سخی اچھ ہو عورت کنجوش اچھی ہو علی فرماتے ہیں کہ بہادری مردانگی کا زیور ہے حیاء عورت کا زیور ہے مرد میدان میں اچھا لگتا ہے ہاں گھر کے مرد بہادر نہ ہو پھر بعض اوقات عورتوں کو لڑنے میدان میں آنا پڑتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مرد ہمیشہ میدان میں جائے عورت گھر کی چار دیواری کے اندر رہے ہیں یہی بہتا تھا علی نے فرمائے مجھے بہادر کاندان چاہتا ہے اب میں نے تاریخ سے میں حسری کا طالب علم ہوں میں نے حسری سے پوچھا آخر یہ سوال مولا علی نے عقیل سے کیوں کیا کتابے کہتی اس لئے کیا کہ جناب عقیل علم الانصاب سے باقی تھا بڑی معلوماتی مئیدہ صحیح دی عباس جناب عقیل شجروں کا علم جانتے ہیں یہ اتنا شجروں کا علم جانتے تھے کتابے کہتی ہیں یہ چلتا ہوا بندہ پیچھے سے دیکھے بتا دیتے تھے کس کا بیٹر ہے یہ شانوں کی چار اور پاؤں کی چار اس سے خاندان بتا دیتے تھے لوگ شجرے پوچھنے کے لئے علی کے بھائی عقیل کے پاس آتے تھے مولا علی نے جناب عقیل سے پوچھنے اب حسنی نے یہ تو لکھ دیا لوگ تو مطمئن ہو گئے میرا سوال وہی کھلا ہے کہ بے شک عقیل علم الانصاب سے واقع تھے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے میرا خیال آپ کا ذہن موضوع سے ہز گیا پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے اب اگر یہ اتنا پاکستان کا چنیدہ مجمع مجھ پہ سوال کرے کہ آخر یہ سوال مولا علی نے جناب عقیل سے کیوں کیا تھا تو میرا خیال ہے کہ سناس جادی اس سے پکی علمی دلیل اور کوئی ہوئی نہیں سکتی جناب علی کا جناب عقیل سے پوچھنا بلکل ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا پتہ اللہ کو بھی تھا کیا تھا پوچھا صرف اس لیے یہ اسا کے فضائل پڑھا پھر موسیٰ نے بھی قصیدہ پڑھا خدا نے کا کیا ہے اسے کا اسا ہے اس سے تکیہ بنا لیتا ہے اس میں چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہے اس سے بکریہ ہاں گلیتا ہے تیرے دشمنوں کو ڈرالیتا ہے اللہ نے صرف پوچھا تھا کیا ہے موسیٰ نے قصیدہ پڑھ دی خدا نے موسیٰ سے علم ہونے کے باوزے پوچھا علی کو بھی خبر کرتا پھر بھی جناب اکیل سے پوچھا بہادر خاندان چاہیے اب میری تقریر ختم میری خطابت ختم میرے لفظ ختم اب جو ہسٹی میں لکھا وہ پڑھنے لڑھے جب مولا علی نے جناب اکیل سے کہا مجھے بہادر خاندان چاہیے اکیل نے سر اٹھا کے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تیبہ بھی ہیں جن کی عورتیں تاہرہ بھی ہیں ایک لمحے کے لیے اپنا ذہن دیکھے جائیں کہ کس دور میں کہہ رہے ہیں جہاں بیٹی یا دفن ہو رہی ہیں جہاں عورت بھونڈی بنا کے بیچی جا رہی ہیں وہاں جناب اکیل کہہ رہے ہیں میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کی عورتیں تیبہ بھی ہیں تاہرہ بھی ہیں اگلی صدر سنوہ جناب اکیل نے کہا میں ایسے خاندان کو جانتا ہوں جن کے بچے ماں کی گود میں نیزوں سے کھیلتے ہیں یہ رب کے بہادر ترین قبیلے کے لوگ ہیں مولا میر المومنین نے فرمایا مجھے بھی یہی خاندان چاہتا ہے اب جناب اکیل چلے اور پہنچے غازی کی ماں کے قبیلے میں بنی کلاب میں غازی کے نانا حضام نے شرفہ کے ساتھ اکیل کا استقبال تھا تین دن تک دستور شرفہ عرب کے مطابق جناب اکیل کو مہمان رکھا گیا یہ عرب کے شریفوں کا دستور تھا یہ پہلے دن مہمان کو واپس نہیں جانے تھا یہ کم از کم تین دن رکھتے تھے یہ کہتے تھے کم از کم تین دن رکھیں تاکہ اپنے قبیلے میں جا کے ہمارے قبیلے کے فضائل سنو یہ تین دن مہمان رکھتے تھے تین دن آج بھی پوری دنیا میں یہ رواج نہیں ہے سوائے کربلا کے آج بھی حسین کا حکم ہے میرا ظاہر کم از کم تین دن رکھیں تاکہ وطن واپس جا کے بتائے حسین بھانٹا کیسے ہے تین دن تک جناب اکین کو مہمان رکھا گیا تیسرے دن کی شام ہوئی میں غازی کا ناکہ بڑھا تیسرے دن کی شام ہوئی اب ایک لمحے کے لئے بلکل ہسٹی پہ رہی تھا یوں میلس میں نورانیت آ جائے اب تیسرے دن غازی کے نانا حضا ہوں عقیل کے سامنے زاننویں عدب کو تحقی اب میں نے پہلے کہا تو اب میں اپنے لفظ نہیں پڑھوں گا اب وہی لفظ جو دو سرداروں کے دن میں آئے غازی کے نانا علی کے بھائی کے سامنے ہاتھ باندھو باندھ کے کہا اے رئیس مکہ اے متولی کعبہ اے خاندان بنوہا شمشہ چشم و چرار اے خاندان عزت کے بہترین فرد ایسی کونسی مجبوری پڑی کہ آپ کو ہمارے قبیلے میں آنا پڑا جس سے پوچھ رہا ہے پخیل وہ بھی نہیں تھا اس نے بھی حضام کے خاندان کا قصیدہ پڑھا اکیل نے سر اٹھا کے کہا اے پہادری کے نشانوں اے شجاعت کے علم برداروں اے عرب کے بہتر قبیلے کے فردوں میں اس کام آیا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کلابیوں کی حاشمیوں کے ساتھ ایک پرانی تعلق داری ہے اب ہم چاہتے ہیں اس تعلق داری کو رشتے داری میں تبدیل کریں میں چاہتا ہوں خاندان حاشم کے ایک جوان کا اگر خاندان بھری کلام نے کیا جائے اتنا کہنا تھا حضام نے سر اٹھایا اٹھا کے کہتے اے عقیل ویسے تو پنی ہاشم شاہ ہر جوان ہی اپنے اندر الہدہ فضیلت رکھتا ہے ویسے تو پنی ہاشم شاہ ہر نوجوان ہی اپنے اندر ایک الہدہ فضائی رکھتا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں تو کسی مقصود نوجوان کی بار کا رہا ہے اتنا کہنا علی کے بھائی نے سر اٹھایا سر اٹھا کا میری مراد ہے ابو طالب کا بیٹھا اور میرا بھائی علی ابن ابی طالب علی کا نام آنا تھا ہم نہ دیکھوں گا بندہ زمین پہ کیا سے بیٹھتا ہے علی کا نام آنا تھا حضام نے سر سے تاج اٹھا رہا اپنا سر سیجدے میں رکھے گا میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے گھر ہے اس کا رشتہ آیا جو تیرے گھر آیا تھا بولو جو نازی کے ناکر میرے اللہ میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے میرے خار اس کا رشتہ ہے جو تیرے گھر آیا ہے جو غازی کے ناکر بیٹھے ہو غازی کے نانا کا سر سہیتے سے اٹھا تو چہرہ آسوں سے بھرا ہوا تھا جنابِ عقیل کی آواز آئی حضام تو اتنا رویا کیوں نہیں اگلی صدر پڑھوں جسم کابو میں رکھنا روحیں پرواز کریں جنابِ حضام نے سر اٹھا کہ اے عقیل میں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں ہمارے قبیلے کے مرد غلام ہیں ہماری بیٹی وہاں جا رہی جہاں فرشتے غلام ہیں بولو جو غازی کے ناکر جن کے ہاتھ وفا کے پروردگار کے مہداز ہاش ہاش ہائی مہداز مزیبourage ہاش ہائی مازیم ہاش ہانی مازیم ہاش ہائی مازیم حقود ویہ ما بہت سے ہو جاؤں میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں موضوع بھی بھاؤں نہ موضوع ادھر ہوں گا نہ ادھر ہوں جتنی دیر ممبر کے مسلحے پہ ہوں آفاس ہی پڑھوں گا ہمارے قبیلے کے مرد بھولا ہماری بیٹی وہاں جا رہا ہے جہاں فرشتے ہو رہا ہے یہ کہہ کے حضام اٹھے اٹھ کے گئے لگے اے عقید رشتہ تو بہت اچھا لیکن دستور شرابت مجھے مجبور کر رہا ہے فیصلہ میں نہ کروں جو اس بات میں بولا حسین کی ماں تمہیں دے فیصلہ میں نہ کروں فیصلہ بیٹی سے کروں یہ ہے بڑے گھروں کی تہدیر رشتہ علی کا بھی ہو پھر بھی بیٹی سے بوچھا جاں فیصلہ میں نہیں کروں فیصلہ بیٹی کریں یہ کہہ کے حضام مہمان کھانے سے دوڑے حسنا شریف ہر کے اندر سامنے کھڑی تھی بی بی مل بنین کی ماں سمامہ حضام کو آدھے حضام حریف تھے کیا ہوا حضام دیکھتا ہے سمامہ تُو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان ہے ابو طالب کا بیٹا عقیب ہے اور وہ کسی عام کام نہیں آیا وہ علی کا رشتہ لے کیا ہے علی کا رشتہ کا نام آنا دست سمامہ دے کے کہتی کیا وہ علی جو ملیقت العرب کا دواد ہے وہ علی جو خدیجہ طاہرہ کا دماد ہے وہ میرا دماد بن رہا ہے ہاں ہاں سمامہ علی کی بات ہوتا ہے دروس ہارے حضام کے لئے کے بلان دواد سے پڑیے ہاں سمامہ بات ہو رہی ہے میں بس یہی پہ ختم کر دوں گا موضوع بڑا طویر تھا مجھے غازی کی اب آمد نہیں پڑھوں گا صرف رشتے کی قبولیت سمامہ موضوع کی نورانیت کو ختم نہ ہوتا دھوڑ کے سمامہ اور جناب حضام بی بی فاطمہ ام البنی کے ہجرے میں آئے حضام دروازے پہ روک گئے احترام ہوں گئے ماں اندر چلی گئے حضام نے حجرے میں کان لگائے اب دیکھیں کہ بیٹی کیا جواب دیتی ہے حضام دروازے پہ سمامہ حجرے کے اندر گئے حجرے کے اندر جا کے کہا اے فاطمہ اکلابیہ کیا تو جانتی ہے ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہوا ہے اگلی سطر خطابت کی ہوتی تو میں آگے گزر جاتا سطر ہے غازی کی ماں اگر بے نیازی کرو گے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے غازی نہ رازم ہو جائے بی بی فاطمہ اکلابیہ نے سر اٹھا گا اے مادر گرامی آپ چانتی ہیں ہمارے گھر کی عورتیں اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی کہ ہمارے مہمان خونوں میں کون مرد پھیرا ہوا ہے ہماری گھر کی خواتین اس بات میں دلچسپی نہیں لیتی ہمارے مردوں کو ملنے کے لیے کون مرد آیا ہوا ہے اتنا کہنا تھا غازی کی نانی دے کے کہتی ہے سمامہ سنتو سئی یہ کوئی عام فرد نہیں آیا عام فرد کا نام آنا تھا بی بی عمل بنیم دے کے کہتی امہ تو بعد میں بتانا کہ کون مہمان آیا ہے امہ اگر تو آئی میرے حجرے میں گئی ہے تو مجھ سے بھی سن لیں تین راتے ہو گئی ہیں ایک بی بی میرے حجرے میں آ رہی ہے آئے تین راتے ہو گئی ہیں ایک شہزادی میرے حجرے میں آ رہی ہے اممہ چوہی وہ میرے حجرے میں آتی ہے میرا حجرہ چونزمی کے چاند کی طرح چمچنا شروع کر دیتا ہے اممہ یہ جو پچھلی رات آئی اممہ وہ بی بی میرے حجرے میں آئی اممہ وہ اکیلی نہیں تھی اس کا ایک پلو مریم نے اٹھایا ہوا تھا ایک ہوا نے اٹھایا ہوا تھا ایک سارا نے اٹھایا ہوا تھا ایک آسگا نے اٹھایا ہوا تھا اممہ میرے ہاتھ باندھے پوچھا شہزادی تو ہے کول اممہ اس نے میری پیشانی گم پوچھا لیا اور اپنی گوھ سے ایک چاند اٹھا کے میری گوھ میں رکھے گا مبارکو میرے بیٹے کی ماں بڑھ رہی ہے مبارکو 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 تم میرے بیٹے کی ماں بن رہی ہے میں اپنے بیٹے کے کرتے سی کے آئی ہوں جلدی جا میری زینب کو چادر کے نگران کی ضرورت کتنا کتنا بہترین عنوان ہے مجلس کا علمدار کربلا آج ہماری بہن بیٹی کو کوئی مسئیبت آئے وہ سیدھی علم پہ جاتی اس کا کوئی بھی نہ ہونا علم اس کا آخری سہارہ علم پہ جا کے کہتے ہیں مولا میرا بھائی مسئیبت میں ہے مولا میرا بھائی بچا لے اور پنجاب کا مجلس مجھے بول کے بتاؤ ہماری بہنوں کو غازی پہ اتنا مان ہے غازی کی اپنی بہنوں کو کتنا مانتا علی کی بیٹی کو کتنا مانتا زینب کو آباس پہ پوری دنیا میں یہ مہینل دیکھی جا میں ایک عمل بتا کے جا رہا ہوں دو سطریں مسئیبت کی پڑھوں گا زیادہ زیادہ پانچ میں مشکل سے مشکل دعا ہو اور قبول نہ ہوتی ایک عالم ربانی کا دیا ہوا وہ کہتے ہیں مشکل دعا ہو کوئی حل نہ نہیں کر رہا بیٹی لے کے علم پہ جاؤ خود پیچھے گھڑی ہو جاؤ بیٹی کو آگے بھیج لو پیچھے گھڑے ہو جیے ہاتھ باندھ گیا مولا میں بیٹی سفارش بنا کے لائے ہوں مولا بیٹیاں تو کاتل بھی خالی نہیں بھیجتے غازی یہ تیری دی ہوئی سنت ہے آخری وقت میں تو سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے گیا تھا غازی تجھے تیری سفارش کا واسطہ میری بیٹی خالی نہ بھیجنا آج نو کمان موضوع پڑھ دینا مسائے میں سیدہ جناب سیدہ زینب سلام علیہ کا مصیبت پڑھنا میں معافی مانگوں گا انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی فضائل زیادہ پڑھ گیا میں دو جملے بی بی امال بنین کی مصیبت کے پڑھوں اور یہیں پہ آپ کا سلام کر دوں ویسے بھی میرے بعد سے یہ زیادہ پڑھنے والا ہے اس سے پوچھ لینا کہ کیسے گزری تھی شام کے بازاد سے میں غیر سید ہوں میری زبان پہ جھورت نہیں ہے ہمیں ایک سطر کہیں بی بی نراض نہ ہو جائے میں پردے کے ساتھ اکیشہ اتنی پڑھ سکتا ہوں مدینے سے چلی تو بطول تھی مکہ میں آئی تو جانشین رسول بن گئی کربلا میں آٹھ دن حسن بنی رہی شام غریبہ کی ایک رات عباس بن گئی گیارہ محرم کو پھر علی بن گئی پھر کربل سے کوفہ پہنچی کوفہ سے شام آئی بہتر بزاروں سے گزاری گئی ایک سو چوالیس گلیوں میں روکی گئی دو سو اٹھاسی موڑوں پہ ماری گئی کئی بار شرابی کے دربار میں بلائی گئی ایک سال پغیر چھت والے زندان میں بٹھائی گئی شام سے رہا کر کے مدینے لائی گئی مدینے قید کر کے پھر شام لائی گئی چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ میر ننگے پہ و ننگے سر سفر کر کے پندرہ رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے روکے کہتی میرے اللہ آب زہن بطھا کے گئی میرے اللہ آب زہن بطھا کے گئی میرے اللہ آب زہن بطھا کے گئی تیرا دین بچ گیا سیدہ آدھیں مجھے ہاتھ کا اشارہ کر کے پھر سیدہ زینب میرے پاک محقق کریم زاکر ہے ان کی تاریخ پہ گہری نگاہ ہے ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے گئی یہ میں ہممبر کے غلام پہ آگا نہیں پڑھا کسی نے ابھی تک بزار شاہ اگر بزار شام پڑھا جائے بج میں سے چنا سے ہوتے ہیں ایک جملہ پڑھو تمہارے مرنے کے لئے جس سجاد میں اکبر کی برچی پرداز کر لی تھی کچھ نہ کچھ لو شام میں ہوا ہے نا جو اس کا جگر پھٹ گیا میں نے منت کی تھی مجھے پیپی عمل بنین پڑھنے دینا سیدوں نے اشارہ کیا ہے تمہیں سیدہ کی چادر کا واسطہ پھر میں زیادہ نہیں پڑھوں گا ایک جملہ پڑھ کے میں منبر چھونے لگا ہوں میرے پاس سیدہ زیادہ ہے اس سے کھول کے مزار شام سننا میں نہیں پڑھ سکتا کیسے گزری میں نہیں پڑھوں گا کہ کدری دیر میں گزری میں نہیں پڑھوں گا کہ کدری دیر کھڑی رہی ہے میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کریں قیامت والدین حسین کے قاتلہ میں سے اچھائے یہ قسم میں نے تیرے آنسوہ کے لے دیئے ہے مجھے بارشاہ کی عزت کی قسم ہے کتابیں کہتی ہیں علی کی بیٹی جب شام کے بزار میں تاخل ہوئی اس بے غیرت نے تین ہزار ناجرے والا مرد بلایا ہوا تھا جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا یہ علی کی بیٹی کی اونٹ کے سامنے ناج رہے تھے اب مجھ سے سمجھنی بہت دین سوال کرے کہ ناجرے والے مرد کیوں بلائے ہوئے تھے لکھ میرے سر پہ قرار اس نے ناجرے والی عورتیں بڑھائی تھی ناجرے والی عورتیں شام کے بزار میں آئیں انہوں نے بزار کا محور دیکھا انہوں نے شزید جو پیغام پھیجا کہ بزار کا محور ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے ہم اپنے گھروں کو جا رہی ہیں شام کی ہمارا عورتیں اپنے گھروں کو جلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھیدہ جو اتھاتا وہ کبھی اس بادا اس بادا رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھو مر جائے گا کوئی عددار تمہیں بی بی کا واسطہ تمہیں سیدہ کا واسطہ رو کا ہے پڑھو پھر جملہ کرو گے سروں پہ مہتم راکھ میرے سر پہ قرآن علی کی میدی شام کے بزار میں آئی شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹی کا پہ پھینکی رو کے ذہنب کہتی ہے سچان میرا جہرہ چا لگے